قدرت کے دو فول ایک لڑکا ایک لڑکی لڑکا تو خیر پھر کبھی بات کر لیں گے آج ذرا اس لڑکی کی بات ہو جائے بڑا مزیدار قصہ سنا تھا اسی لڑکی کے بارے میں چھوٹی عمر سے ہی پریوں کا شوق رکھتی کوئی چیز نہ ملے تو آسمان سر پر کھڑا کرتے پھر وقت کے ساتھ اس کی عمر اور عمر کے ساتھ نزاکت بھی پڑتی چلی جاتی ہائے وہ اترا نہ مانو قیامت کا منظر وہ چہرے پہ رونک جوانی عروج پر اتر بخیرنے کا وہ انتاز دیکھنے والے کے دل سے ما شاء اللہ کی آواز نکلے اس کے نکرے اتنے بے مثال کہ ایک چھوٹا سا کانٹا چھپ جائے تو جیسے کوئی تیر لگا ایسی بھلا کی خوبصورت کی اپنی خوبصورتی سے رشک پیدا کرتے قدرت کی کاری گری کا اس سے بہتر ثبوت نہیں ہو سکتا جیسے اس دنیا کو اسی کے لیے بنایا گیا عالی تعلیم بڑے سپنے محلوں کی زندگی عیش و آرام خود کی حکومت اپنی بات منوانے کا ہنر مطلب ہر سمت جیسے اس دنیا کو اسی کے لیے بنایا گیا اب بیٹی کی عمر ہو چلی ہے تو شادی بھی لازمی مجھے ابھی شادی نہیں کرنی مجھے کچھ کرنا ہے بابا اب پہلی بار جیسے اس کی نہیں چلنے والی شادی تو ہو کے رہے گی بہت ہو گیا لار پیار موٹے موٹے چپکتے آنسوں جیسے بیچ دوپہر گھنی دوپ میں اچانک بارش شروع ہو چکی پر دستور دنیا تو نبھانا پڑے گانے کی آوازوں میں بچوں کا شور گل ہے آج گہنوں میں لیس مخمل لباس میں اس پری کو سجایا گیا یہ گھر تو میرا تھا مجھے یہاں سے کیوں جانا ہے یہ دستور دنیا ہے بیٹی نبھانا تو پڑے گا اب جیسی زندگی ملے بس سبر کر لینا میری بچے ماحول بدلا وہ آ کے اسے لے گئے ایک رات میں پوری دنیا بدل گئی اور پھر بھی چہرے پر ہنسی کا رہنا لازمی ہے لوگ جو پیاری دلہن کو دیکھنے آ رہے ہیں کچھ عرصہ بیتا پری اب پری نہیں رہے پر ہاں کام سارا وقت پر ہو رہا ہے عالی تعلیم کا خیال ذرا تھمسا گیا اور سپنوں نے تو جیسے رنگ کھونا شروع کر دیا اُلٹی آنے پہ سب خوش ہو گئے اور ڈاکٹر صاحبی مطمئن ہی دیکھ رہے ہیں بیٹا اب اپنا دھیان رکھنا رونک بھرے چہرے پہ کچھ دھبے دکھنا شروع ہو گئے پیٹ ہلکا سا بڑھ جاتا تو نیند نہیں آتی تھی صاحب زادی کو لوگ اب دیرے دیرے پھول رہا ہے آئسکرین پسند تو ہے پر جو اندر ہے اس کی صحت کا سوال ہے پیٹ میں تھوڑی مروڑ آنے پر چھیکنا جس کا معمول تھا اج سبر سے اس حرکت کے انتظار میں بیٹھی اب خوبصورتی جانے لگی پیٹ پھولا ہوا ہے چہرے پر زردی ہے ہونڈ سوکھے ہوئے ہیں اور کئی ایسی چیزیں مانو بدصورتی کا اشارہ کر رہی ہیں وقت نزدیک آیا ہے بیچنی پڑھنے لگی ہے جس میں توفان مچا ہوا پسینہ پانی کی طرح بہ رہا ہے عالی تعلیم نہیں نہیں میرا بچہ محلوں کی زندگی نہیں میرا بچہ سپنے نہیں کچھ نہیں مجھے میرا بچہ چاہیے ڈاکٹر صاحب نے کان میں آکے کچھ کہہ دیا ہے اور وہ زور سے چلا رہی ہے ہاں 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 یہ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ کے گئے تمہارے پیٹ کے اندر بیٹا بچہ ٹیڑھا ہے باہر نکالنے کے لیے پیٹ کو کاٹنا پڑے اور وہ چلا چلا کے کہہ رہی ہے کہ میرے پورے بدن کو کاٹ دو لیکن مجھے میرا بچہ چاہیے ابھی ابھی اپنی اونچھی آواز کا دم اور اپنے قد کی بلندی سے جس کو ڈرا کے آیا ہے نا یہ وہی خوبصورت لڑکی ہے تیری ماں جس نے تجھے اس دنیا میں لاتے وقت موت کو گلے لگایا تھا یہ وہی خوبصورت لڑکی ہے جس نے تجھے اس دنیا میں لاتے وقت موت کو گلے لگایا تھا کہتے ہیں انسانی جسم کے درد سہنے کی قوت چھالیس یعنی فورٹی سکس ڈل ہوتی ہے یعنی سینٹالیس فورٹی سیونڈ ڈل کا مطلب موت تیری اور میری ماں نے ہمیں اس دنیا میں لاتے وقت ففٹی سیون یعنی ستاون ڈل کے درد کو ساتھ ماں ایک قیمتی خزانہ ہے میرے دوست ذرا سنبھال کے میری آپ سب لوگوں سے ایک التجاہ ہے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اٹھ کے اپنی ماں کو گلے لگائی عمر بھر کا سکون حاصل ہو جائے گی